اسی طریقے سے اہلے تشہیو میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ پہلی تنگ تھے کہ یہ عجیب قسم کی یہ ٹیبوز والی ایکٹیوٹیز کرنا اپنے آپ کو زخمی کرنا اور پوری دنیا میں اسلام کی بھگنامی کا باعث بننا وہ ایک اہلے تشہیو عالم کو میں ٹی وی پہ سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے دونہ کارٹونز کے اوپر اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں گاڑیاں توڑتے ہیں موٹر بائک توڑ دیتے ہیں مشینے ایٹی ایم کی توڑ دیتے ہیں لوٹ لیتے ہیں تو غیر مسلموں کو کیا ان میں جاتا ہوگا کہ اسلام میں اس قسم کی باد ہم نہیں تو میں نے کہا سر جان کی امان پائیں تو ہم بھی ارز کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو چھوڑیاں مارتے ہیں بجائے کسی عزیدی کو پکڑ کے چھوڑی مارنے کے وہ بھی نہ ماریں اسے علمی چھوڑیاں ماریں جو ہم نے ماری ہیں آپ اپنے آپ کو چھوڑیاں مارتے ہیں آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں اب آپ نے مٹکے توڑنے اپنے علماء آپ کو کہنے ہیں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہو زنجیر زنی کرتے ہیں گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں جولے نکالتے ہیں تو کیا غیر مسلم اس وقت نہیں سوچتے ہوں گے کہ اسلام ان رسومات کا نام میں بدرامی نہیں ہوتی تو جو ڈاکٹرین آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ یار یہ کیا اسلام کی تعلیمات اس چیز کا نام ہے کہ سال کے بعد ربیل اول کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر سال کے بعد مہرم کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر یا رمضان کے مہینے کے اندر نکل آئیں باہر اسلام تو پورا ایک پیکیج ہے نا